السلام علیکم آج میں ہائی روف کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اس کے اے سی اور ہیٹروں کے بارے میں میں ٹیسٹ لینے لگا ہوں میرے ساتھ میرا شدید خالد صاحب اور سابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم ٹیسٹ لیتے ہیں ٹریننگ کے بعد بھی اور گائے بگائے بھی ہم ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا انہیں بھول تو نہیں گیا اور دوسرا یہ میری اہم ملومات ان کے لیے جنو بھائیوں نے ہائی روف چلانی ہے اور انہیں نہیں پتا فنکشن کے بارے میں تو ان کے لیے یہ سپیشل ملومات ہیں اور ان کو یہ ملومات بہت ہی اہم ملومات ہے جو کوئی بھی شاید ان کو نہ بتائے کیونکہ نیو بچارے کیپٹن ہوتے ہیں ڈریور ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہائی روف کے فنکشن کیسے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں میں اب ٹیسٹ لینے لگا ہوں سابر صاحب سے سابر صاحب ہم نے پچھلی چھت والی اندر والی لیڈ جلانی ہے تو وہ کون سا بٹن ہے اس بٹن کو اوپر کریں گے یہ اوپر کر دیا جی اور یہ چھت والی اندر والی لیٹ ہماری جلنے شروع ہو گئے جی بلکل صحیح بتایا ہے اس کو آف کریں سابر صاحب اچھا اس کے بعد مجھے یہ بتائیں یہ تیر کا نشان ہے یہ کس چیز کا ہے جی یہ ایسی چلانے کے لیے جی اچھا سب سے پہلے ہم نے آٹو پہ بٹن دبا دیا جی یہ آٹو پہ آگیا جی یہ ایسی چلانے کے لیے اچھا اس کے بعد یہ میں دبا رہا ہوں یہ نیچے کا تیر آگیا پہنوں کی ہوا ہوا کے لیے جی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہ اوپر والے تیر آگیا سکرین پہ فرنٹ سکرین اندر سے اور پہنوں کی طرف سے ٹھیک ہے جی اس کو میں نے کر دیا جی اچھا یہ بٹن دبانے سے کیا ہوگا جی کم ہو جائے گا جی یہ جی فین کم جانے کے ہوا کا پریشر جو ہے کم ہو گیا اور اس بٹن دبانے سے تیز ہو جائے گی ہوا تیز ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہ بٹن جو ہے یہ کس مقصد کے لیے پیچھے فائن کے لیے یہ پیچھلے فین کون سے جی یہ چھت والے چھت والے فین کے لیے یہ بٹن اچھا مجھے یہ بتائیں یہ ہم نے آٹو کا بٹن دبا ریا تھا ایسی کا آن ہو گیا اس کے ساتھ یہ بٹن دبانا پڑے گا یہ بلکل دبانا پڑے گا جی ٹھیک ہو گیا جی یہ بٹن دبانا پڑے گا تو پھر ایسی چلے گا ساتھ والے بٹن دبانے پیچھے والے ہوا آتی رہ گی پیچھے والے ہوا آتی رہ گی ٹھیک ہو گیا اور یہ بٹن دبانے سے کیا ہوگا فرنٹ فوک ختم کرنے کے لیے یہ جی اندر ڈی فوک جسے ہم بولتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پیچھے والی جو سکرین بیک سکرین بیک سکرین کے ختم کرنے کے لیے اچھا اس سیڈ پہ تو لیفٹ سیڈ پہ ایسی چل رہا ہے اور ہیٹر اس کے کون سی سیڈ پہ چلے یہ رائٹ سیڈ پہ ایدھر بلو کلر کے نکتے لگے ہوئے ہیں ایدھر ریڈ کلر کے ہیں ہم اگر ایدھر ریڈ کلر والی سیڈ پہ ہم گمائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر آ رہے ہیں اور یہ ایچ ون لکھا گیا ہے یہاں پہ ہیٹر چلنے شروع ہو گیا ہے ہیٹر کام کرتے ہیں رائٹ سیڈ پہ ہیٹر کام کرتے ہیں اور لیفٹ سیڈ پہ ہمارا ایسی کام کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے ملومات کے لیے ہے اب میں آپ کو بیک سیڈ پہ دکھاتا ہوں کہ ہیٹر چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور ایسی چلانے کے لیے کیا فنکشن کرنا پڑے گا آئیں میرے ساتھ یہ پچھلے ہیٹر چلانے کے لیے سب سے پہلے یہ بٹن دبانا ہے آپ نے چلو یہ بھی آپ کا صحیح کوئی سیڈ ہو گیا اور اس کے بعد ہم بیک سیڈ پہ دکھاتے ہیں یہ کون سا بٹن ہے بتائیں جی اب آپ یہ اوپر یہ اوپر کو بٹن کر دیا جی سیٹ کے نیچے یہ سیٹ کے نیچے والے ہیٹر پیچھے والے چلنے شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی رائٹ آپ نے بتا دیا اور یہ نیچے کو ہم آف کر دیں گے جی ادھر سے بند کرنا پڑے گا پہلے بند کر کے یہ ایسی یہ ہیٹر کا سسٹم بند ہو گیا اوپر سے ایسی کا ہیٹر نیچے سے چل ہو گئے تھے ٹھیک ہے یہ اس نے صحیح بتایا جی سب سے پہلے یہ جو اوپر ہاتھ لگائے یہ اس سچ کو آپ نے آف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہیٹر چلانے ہے اس کے بعد آپ نے ہیٹر چلانے ہے پہلے ایسی کا سچ آف کرنا ہے اور جب ایسی چلانے ہے تو کہیں یہاں پہ پسنجر بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے انشاءاللہ دوسرے مارڈل کا فنچنل ایدہ ہے ایسی اور ہیٹر کے بٹن اور طرح کے بنے ہوئے ہیں اس کی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ